جن افراد پہ حج فرد ہے حج فرد ہوا اللہ نے طاقت دی ہے من استطاع الیہ سبیلہ جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرد ہے اور زنگی میں ایک بار فرد ہے جب پوچھا حضور ہر سال فرد ہے آقا پاک خاموش رہے تیسری مرتبہ پوچھا بحکم خداوندی میرے آقا پاک نے جواب دیا زنگی میں ایک مرتبہ فرد ہے اور فرمایا اگر میں ہاں کر دیتا اللہ پاک ہر سال حج فرض کر دیتا تو میرے آقا پاک علیہ السلام کی امت پر زنگی میں ایک مرتبہ جو وہاں پہنچنے کی طاقت اور سکت رکھتا ہے اس پر حج فرد ہے بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جو حج کے فریضے سے محروم ہے حالانکہ ان پر حج فرض ہو چکا ہے جس نے کوٹھی بنا لی ہے جو بیس پچیس لاکھ کی کار میں گھومتا پھرتا ہے جو بیٹی اور بیٹے کی شادی پر بندرہ بیس بیس لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے تو کیا اس کا حج فرض نہ ہوگا حج فرض ہے جو ایک سال میں لاکھ روپیہ کی گندم یا اجناس اٹھاتا ہے باغات بیچتا ہے اس پہ حج فرض ہے لیکن آج یہ اس لیے حج نہیں کرتے کئی لوگ کہ بیلس کم ہو جائے گا پانچ سات لوگ لاکھ روپیہ لگ جائے گا لیکن میرے آقا پاکی حدیث سنیے فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اور اس نے حج نہ کیا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے وہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس کے برے خاتمے کی وعید سنائی ہے کہ حج فرض ہے اور وہ بندہ نہیں گیا اس کے ایمان کو خطرہ ہے یا تو ایمان مرنے سے پہلے یہودی ہو جائے یا عیسائی ہو جائے اتنی سخت وعید ہے اس کے باوجود آج ہماری اکثریت مسلمان کھاتے پیتے گھرانے جن پہ حج فرض ہے عورتوں پہ حج فرض ہے لیکن حج کا فریضہ ادا نہیں کر رہے